بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی شانداری ٹریننگ تھی سرکاسی ملی شاہ صاحب نے تقریبا سواد دو گھنٹے کا لیکچر دیا اور اس کے بعد سوال جواب وغیرہ ہوئے اس ٹریننگ میں جو خاص چیزوں پر سرکاسی ملی شاہ صاحب نے نکتہ نظر ڈالا وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے سب سے پہلے سرکاسی ملی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو بھی پروفیشنل ٹرینر بننا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ کک ککڑ ہو کر ہے پھر اس فیلڈ کے اندر آئیں ککڑ کا مطلب کیا ہے یعنی پک کر آئیں محنت کر کے آئیں اپنے اوپر کام کر کے آئیں اس کے بعد سرکاسی ملی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو اس ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے جو ٹرینر بننا چاہتا ہے اس کو کتاب سے رشتہ جوڑنا پڑے گا اگر وہ کتاب پڑے گا تو اس کے بعد بات ہوگی جب بات ہوگی تو دوسرے لوگ اس کو سنیں گے تو اس ٹریننگ میں محنت اور لگن کے ساتھ ساتھ آپ کا مطالعہ ہوتا ہے اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہے آپ کے ٹاپک پر آپ کا جو ایریا آف انٹریسٹ ہے اس پر آپ کے پاس تجربات ہیں مشاہدات ہیں تو آپ آہستہ آہستہ پکتے جائیں گے جو تیسری بات سن نے کہی کہ اپنی کمیونکیشن اسکلز پہ کام کریں کیونکہ آپ کی کمیونکیشن اسکلز جو ہے وہ کامیابی کی زمانت ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے سر قاسم علی شاہ صاحب نے ایک مشورہ دیا ایڈوائز دی کہ آپ اگر اس فیلڈ میں ٹریننگ میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے پڑھانا شروع کر دیں کیونکہ اس ٹریننگ کا نام بھی تھا تیچر سے ٹرینر تک اور خود یہ سر کا بھی سفر ہے تیچر سے ٹرینر تک سر نے خود پڑھایا ہے پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے سر کو دو دہائیاں ہو چکی ہیں تو سر نے مشورہ دیا کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پڑھانا شروع کریں اگر کوئی جاب کر رہا ہے کہاں پر بیزی ہے اور اس کا انٹریسٹ ہے کہ میں اس فیلڈ میں آن ہوا ہے اور ٹرینر بنوں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دو دن کسی فری جگہ میں کسی اسکول میں کسی ٹوشن سینٹر پر لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں فری میں پڑھانا شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا کہ آپ کی کمیونکیشن سکلز بہتر ہوگی آپ کا بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا تو یوں یہ تیسری پوائنٹ تھی چوتھی پوائنٹ جو سرکاسی منیشا صاحب نے کہا کہ اس پروفیشن میں اپنے لک پہ کام کریں اپنے لباس پہ کام کریں یعنی اس فیلڈ کا ایک لک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پاور لک یعنی اپنی ڈریسنگ پر خیال کریں دھیان کریں اس پر توجہ دیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنائیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ڈریسنگ پہ اچھے سے کام کریں اور ان کا جو لک کو آنا چاہیے وہ پاور لک آنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیچنگ کی فیلڈ ہے یہ ٹریننگ کی فیلڈ ہے یہ پڑھانے کی فیلڈ ہے سیکھنے سکھانے کی فیلڈ ہے آخری بات سر نے کہی کہ علم اور سخاوت ایک ٹرینر کے اندر صفت ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ اپنے سخاوت سے اس علم کو بانڈتا ہے دوسروں کو وہ شیئر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ لیڈنگ والی صفتیں پیدا ہوتے ہیں گویا کہ وہ لیڈر بنتا ہے تو یہ چند سکلز سر نے ہمیں بتائیں کہ ان پہ کام کریں میں نے جسا آپ کے سامنے رکھا فیلی ککڑھو کر آئیں دوسرا کتاب سے رشتہ جوڑ لیں تیسرا اپنی کمیونکیشن سکلز پہ کام کریں یہ زمانت ہے چوتھا یہ کہ اپنے لباس ڈریسنگ پہ کام کریں کیونکہ آپ کو یہ پاور لک دیتی ہے اور آخری بات جو سر نے کہی علم اور سخاوت والی صفت لوگوں کو اپنا علم بانٹے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک لیڈر کی صورت میں ابر کر سامنے آئیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر